موسیقی 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 تو میں نے گرائنڈ کر کے پیس لیا ہے اس کے دو چمٹ ڈالیں ہیں سرخ مرچ ڈالیں گے سرخ مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں ہر مسال اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالا کریں نمک ڈالا ہے ہلدی ڈالی ہے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے پانی ایڈ کر کے تو اس کو ہم مکس کر کے اچھے طریقے سے تو اس کو ہم ہیٹ دے دیں گے تقریباً دس منٹ کی ہیٹ دینی ہے دس منٹ سے زیادہ نہیں کیونکہ مٹن کیمہ جلدی ہو جائے گا چکن اور مٹن جلدی ہو جاتے ہیں تو دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو ویٹ لگا دیا چولا جلا دیا اب دس منٹ کے انتظار کے بعد ہم اس کو کھولتے ہیں میری ویڈیو پسند آئے تو ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو جناب ہم نے ہیٹ جو اے نا وہ دیلی تھی پریشر کھول لیا اس میں ہم نے ہلکی ہلکی کی بنائی اور اب اس میں ہم ایٹ کرے ہیں شملہ مرچ شملہ مرچ میں نے کٹ کے دھوکے رکھ دی تھی نوچڑنے کے لیے چکو میں اب ان کو اس میں ایٹ کر رہی ہوں ایٹ کرنے کے بعد میں اس کی میری ویڈیو ہو اور پیچھے مرگانہ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہر مرگے کو چھوڑیں اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو میں نے شملہ مرچ ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے ہم نے اس کی بنائی کر لینی ہے آپ کو پتہ ہے ہر ہنڈیا کے لیے بنائی بہت ضروری ہے جب تک اچھی طرح بنائی نہ ہو تو ہنڈیا میں مزا نہیں آتا اور کیمے کوشت کی سمیل ہتم نہیں ہوتی اس کو اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد یہ میرے پاس آئل پڑا تھا تھوڑا سا دوسری ہنڈیا کا میں آئل ضائع نہیں جانے دیتی کیونکہ مہنگائی کا دور ہے آپ بھی اسی طرح بچت کیا کریں سافت اتھرا آئل ایک سائٹ پہ رکھ لیا کریں کسی ہنڈیا کا بچ کیا ہو یا فرائی کی چیز کا جو ایڈ ہو سکتا ہو تو ہنڈیا میں شامل کر لیا کریں میں نے وہ ایڈ کیا ایڈ کر کے تو اب میں اچھی طرح بنائی کر رہی ہوں بنائی اچھی طرح سے کڑ کے تو اگر آپ کو کھڑی کھڑی پسند ہے تو آپ پانچ منٹ کے لیے ویسے ہی ڈکن دے کے رکھ دیں ہیٹ مت دیں لیکن میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے ہیٹ دے دیا کیونکہ ہمیں ذرا دوسری طرح مسند ہے ہیٹ دینے کے بعد یہ دیکھیں میری فائنل لک میں نے اپنے ڈیش آؤٹ کر لی ہے بہت یمی بہت مزیدار ہے نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے دیں زیادت اللہ حافظ